بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو پنجاب کی سیاست میں حلچل ہے انسرٹینٹی ہے غیر یقینی کسی صورتحال ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے پنجاب میدان جنگ ہے ایک جانب کپتان ہے تو دوسری جانب پورا نظام ہے اور وزیرالہ ہاؤس کے سیل ہونے وہاں پر اس وقت کنٹینر پہنچانے کی اطلاعات بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں لیکن ہونا کیا ہے پرویز الہی کا استیفہ گورنر راج یا عدالتی جنگ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے تین چار آپشن فائنل کر دیے ہیں اور یہ تین سے چار آپشن ہیں جو ایکسرسائز کیے جائیں گے یعنی تین یا چار جانب سے کپتان پر حملہ کیا جائے گا اس سب کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے یہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل بابر افتخار کے بعد انہوں نے اپنا عوضے کا چار سنبھالا ہے اور انہوں نے سر کو چلنے کا پیغام بھی جاری کیا ہے اس پیغام پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے پنجاب کی اور جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں انفورچنیٹلی حالات بہت تیزی سے تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں پرویز الہی کا استیفہ آئے گا گورنر آج لگے گا پیڈیم اس وقت کیا کر رہی ہے عمران خان کی اسٹریٹیجی کیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے قومی سلامتی کے استیفوں پر ایک نیا پلان بنا لیا ہے اور کپتان کی ایک نئی حکمت عملی بھی سامنے آ چکی ہے اور اس میں کیا کریں گے پہلے تو پیش ہونا تھا اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں ہم نے پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیڈیم کی جماعتیں کیا کہتی تھیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں ہم الیکشن کروا دیں گے ہم تو تیار بیٹھے ہیں صرف دو صبحوں میں الیکشن ہوں گے اور اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ فوری الیکشن ناممکن کا راگ علاپہ جا رہا ہے اس آگڈار کو صدر مملکت کے محنت ترلے کرنے بھیجا جاتا ہے کہ معاشی حالات اجازت نہیں دیتے کہ الیکشن ہو سکے اصل وجہ یہ ہے فوری الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ عمران خان کی مقبولیت یہ نہیں گرا پا رہے فیک آڈیو فیک ویڈیوز کی گیم جاری ہے عدالتوں سے عمران خان کی ناہلی میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے کیونکہ کچھ لیگل پروسیجرز پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وائس ورسا نواز شریف کی واپسی بھی اتنی جلد ممکن نہیں ہے اور نواز شریف کا واپس آنا تو ضروری نہیں ہے صرف نواز شریف کا عدالتوں سے سرخرو ہونا ضروری ہے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے لیکن فوری الیکشن نہیں ہو سکتے اب سپیکر قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو سپیکر قومی اسمبلی لگتار جھوٹ بولتے رہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم نے جب اسطیفے دے دیئے تو آپ اسطیفہ منظور کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ایک آڈیو بھی آئی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو اسطیفے انہوں نے سیلیکٹیولی سات آٹھ ہلکوں کے منظور کیے وہ بدنیتی پر مبنی تھے عمران خان نے ان کے پلان کو دبردوس کیا اور سارے ہلکوں سے خود کھڑے ہو گئے اب سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کالیں کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو زبردستی یہ اسطیفے دیئے یہ منظور نہ کیجئے گا میں تو اس لیے یہ منظور نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاب نے اس کا توڑ ابھی تک تو یہی سوچا ہے شاہ محمود قریشی سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ چکے ہیں انہیں موصول ہو چکا ہے وہ وقت نہیں دے رہے سارے ایم این ایز کو اکٹھا کیا جائے اور خیبر پختونخواہ ہاؤس میں پھر وہ اکٹھے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ وغیرہ میں جائیں وہاں پر جا کر معاملات کریں لیکن قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اگر اسطیف منظور نہیں کیا جاتے تو اس کا بھی پلین بھی عمران خان نے تیار کر لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے قومی اسمبلی کے اسطیفوں کے معاملے پر آنریبل سپریم کورٹ اور چیف جسس نے کہا تھا کہ آپ کی تو اسمبلیوں میں واپس آپ کو چلے جانا چاہیے وہاں پر جا کر اپنے کونسٹیٹیشنل رائٹس ایکسسائز کریں اب اگر قومی اسمبلی واپس جاتے ہیں اس کے بعد آئین اسطیفہ دینے کی اجازت تو دیتا ہے تو اگر وہ اسطیفہ دے دیں تو اسطیفے کیوں منظور نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس میں عدالتوں کا امتحان بھی شروع ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب لاہور میں اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے اور جوڑ توڑ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اب اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم جو گورنر کا ہے اسے سپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کی رولنگ کو اڑا کر رکھ دیا ہے پی ڈی آئی تو اس معاملے میں عدالت نہیں جا رہی کیونکہ پی ڈی آئی کے مطابق جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے ایک آئینی اور کونسٹیٹوشنل رولنگ دی ہے اور پی ڈی ایم کے ابھی تک کے تمام تر منصوبے تمام تر پلانز فلوپ ہو چکے ہیں اور اب ایک پلان بنا ہے اس پلان میں تین سے چار آپشنز ایکسرسائز ہوں گے ایک آپشن یہ ہے کہ گورنر پنجاب چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں اس میں وہ کہیں گے کہ پرویز الہی نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وہ اس سے بھاگ چکے ہیں اس لیے پھر انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا دوسرا اپشن یہ ہے کہ پرویز الہی کو منایا جا رہا ہے کاف لیگ کا ایک اہم اجلاس بھی ہونا ہے دس ایم پی ایز نے اس میں شرکت کرنی ہے لیکن دوسری طرف کاف لیگ ان دس لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے پرویز الہی کو کنونس کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے اپشن یہ ہے کہ آپ سی ایم شپ سے استیفہ دیں آپ کو دوبارہ سی ایم بنا دیں گے اگرے چھ سات مہینے کے لیے پرویز الہی یہ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ سی ایم شپ چھوڑنا نہیں جاتے انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد موقع نہیں ملنا یہ لاسٹ چانس ہے لیکن ان کا بیٹا مونس پبلک پریشر اور پبلک پلس کے تحت ابھی تک انہیں روکے ہوئے ہیں ابھی تک کا لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب تیسرا اپشن یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہو سکتی ہیں اور یہ سارا معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہنچنا ہے تو پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی سے ہی ہائی کورٹ چلتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جب تک یہ کیس چلے ہم کہیں کہ آپ پرویز الہی کو منع کریں اور عدالتیں ان کے ہاتھ ماندیں کہ وہ اسمبلیاں ڈیزولو نہ کر سکیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرویز الہی کی بدنیتی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے اب ایک اور آپشن گورنر راج کا بھی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ عدالت میں معاملہ جائے گا لیکن ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری اپنے عوضے کا چارج سنبھال چکے ہیں میجر جنرل بابر افتخار کور کمانڈر کراچی کے عوضے پر فائز ہو چکے ہیں وہ لیفٹینٹ جنرل ہو چکے ہیں انہوں نے اب جو ہے وہ سنبھال لی ہے کراچی کی اب نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں اور ابھی جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد زرار یونٹ کے ایس ایس جی کمانڈوز نے بیس منٹ میں پورا معاملہ فینش کیا بننو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں جو آپریشن ہوا اس میں پچیس دہشتگرد حلاق جبکہ سات دہشتگردوں نے ہتھیار پھینکے اور تین کو گرفتار کیا گیا جبکہ تین اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا اٹھارہ دسمبر کو بنو کینٹ کے اندر واقع سی ٹی ڈی کمپلیکس میں زیر حراست دہشتگردوں نے ڈیوٹی کانسٹیبل کو کابو کیا اور اسلحہ چھیننے کے بعد دیگر زیر حراست چونتیس ساتھیوں کو آزاد کرایا تھا جس کے بعد تمام دہشتگرد باہر نکلے اور مال خانے سے مزید اسلحہ لینے کے بعد فائرنگ کی دہشتگردوں نے اٹھارہ دسمبر کو کمپاؤنٹ پر قبضے کے فوری بعد سی ٹی ڈی کانسٹیبل کو شہید جبکہ دو کو زخمی کیا تھا جو دورانے علاج جامبر نہ ہو سکا جبکہ جونئر کمیشنڈ آفیسر کو یہ غمال بنا کر ریاست سے افغانستان تک محفوظ راستہ پراہم کرنے کا مطالبہ کیا فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری کمپاؤنڈ پہنچی جہاں اٹھارہ دسمبر کو دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگردوں کو جبکہ تین کو ہلاک جبکہ دو کو تین کو گرفتار کیا گیا علاوہ ازی سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار زخمی ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہتھیار نہ پھینکنے پر بیس دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے توفانی ایکشن کیا بہت بڑی خبر ہے اس پولٹیکل میس کے اندر جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سی کا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا